من سبب نبیہ باکتلو من سبب نبیہ باکتلو من سبب نبیہ باکتلو یہ حضور کا اپنا فرمان ہے اور میں جو نبی کے بارے میں تو باگ کرے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ حضور کا اپنا فرمان ہے یہ ہم نے سٹیجوں پر بیان کی ہوتے نا سج گئیاں گلیاں بغار تو سجے اگر یہ بھی بیان کیا ہوتا نا کہ حضور آئے تو ہزار سال سے آگ جل رہی تھے ایران میں آگ کے پجاری آگ کی پوجہ کرتے تھے تو میں نے کہا جب رسول اللہ آئے تو بڑے بڑے لوگوں کی دلہ داری ہوئی خود مکہ والوں کی بڑی دلہ داری ہوئی پھر رسول اللہ نے خود بت نکالے اور فتح مکہ والے دن جب مولا علی یہاں چڑھے نا حضور کے فرمان حبل بت اتارو آپ خود مولا علی کعبے کی چھت پر چڑھ گئے تو حضور نے اشارہ کیسے کیا فرما فرما علی این کر کے لاؤ ایران حضور نے فرمایا کہ اتنی دیر اب نہیں ہونی چاہیا میں جو آگیا ہوں تو اس بت کو حضور نے خود طریقہ بتایا فرما ایران فرما علی این کر کے لاؤ آج تم بت پرستیاں کرتے ہو آج تم اسلام آباد میں بت بناتے ہو جس پاکستان سے تم اتنے بڑے بڑے عودوں پر پہنچے ہو نا اگر یہ پاکستان نہ بنا ہوتا تو تمہارا کیا آل ہوتا وہ میں نہیں بتاتا وہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے میں نہیں بتاتا آج تم رنجیت سنگھ کے مجسمے لگاتے ہو جس نے مسلمان عورتوں کے جس گھر چلا جاتا جس عورت بچی کو پسند کرتا اٹھا کر لے آتا جب وہ پنجاب میں یہاں اس کی حکومت رہی ہے اور جو کچھ اس کے کردار ہیں چونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں وہ میں نے نہیں لکھا کھنیا لال ہندو ہے اس نے تاریخ اللہ اور میں یہ ساری باتیں لکھی رہی ہیں آم نے بھی نہیں لکھا کسی مسلمان نے بھی وہ مسجد وزیر خان کے مناروں پر بھی بدکاریاں کرتا تھا شاہی مسجد کو اس نے استبل بنایا یہ بھی کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے گھوڑے اور خچر باندھے اس نے سنہری مسجد میں بھی اس نے گھوڑے اور خچر باندھے نور جہان جہانگیر خان کی بیوی اور اس کی بیٹی کی قبر اکھیڑ کر اس نے قیمتی صندوق نے اپنی بیوی اور بیٹی کو دفن کیا تھا قبریں کھود کر ان کی لاشوں کی بھی حرمتی کر کے قیمتی صندوق بھی اٹھا کر لے گیا تھا شرف النساء گورنر عبدالسامد کی بیٹی اس کی قبر کے اندر قرآن اور تلوار موجود تھی وہ بھی اس نے کھود کر نکال لی اور جتنے مقبروں پر قیمتی پتھر تھا وہ سارا اتار کر امرت سر لے گیا اور آج تم اس کی مجسمہ بنا کر شاہی کلے میں لگا کر اور اس کے گھوڑے کے گلے میں تلوار لٹکا کر نیچے لکھتے ہو یہ شیر پنجاب ہے سب کچھ بکا تھا عزت اسلام بھی بیٹی یہ ہمارا جرم ہے لبیک کا اور ہم کہتے ہیں کہ ہیرو جو ہے وہ تو انارکلی میں لیٹا ہوا ہے قطب الدین ایبک ہیرو جو ہے وہ تو باٹی چوب میں لیٹا ہوا ہے داتا علی اجویری ہیرو تو چکوال موڑ کے اندر جا کر شہاب الدین محمد غوری لیٹا ہوا ہے تم کی جن کو ہیرو بنا رہے ہوتے ہیں آپ نے کبھی یہ سوچا ہمارے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا ان کو دنیا میں بھی حساب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی دینا ہوگا اگر ہم نے کہی سوت عبازیاں کی جس مقام پر لبیک پہنچی ہوئی ہے نا اس مقام پر کوئی اور جماعت ہوتی تو عربوں کے فیدے اٹھاتی ہم نے تو ایک روپیہ بھی کسی سے آج تک نہیں لیا بہت سارے لوگ اپنے سیاسی لیڈروں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہوئے میں ان کے لیے ایک ہی دعا کرتا ہوں یا اللہ انہیں قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھانا اور مجھے ممتاز قادری کے ساتھ اٹھانا یا اللہ جنہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی پر لٹکایا جنہوں نے انہیں ووٹ پھر دیئے تو نے ان کا اشر ان کے ساتھ کرنا ہے آمین بلکل امہت دعا مانگ رہے ہیں آمین کہنا چاہیدہ سارے جاؤں جی کہ میں کہے یا اللہ میں نونا شہدان لٹھانا جنہ فیض آباد اٹھ شہیدہ اپنا خون دے کے تے ختم نبوت تے پیرا دیتا تے جنہ بارہ آزار شیل کھا کے بھی تاجدار ختم نبوت دے نارے دائے میں نو یا اللہ انہیں نال اٹھانے تے جنہ ساڑھے تے شیل سٹے تے جنہ ساڑھے بندلے اٹھ شہید کیتے تے ممتاز قادری نو تختہ دار تے لٹکایا تے ممتاز قادری نو قاتل کیا یا اللہ جنہ جنہ انہیں نو ووٹ دیتے تے انہیں نال اٹھانے آمین تسی بھی دعا مانگو اتنا جتوانو کیا رہے تو آڑی مراد تسی نہیں جنہیں لوگ ساڑھے خلاب بہتے گلنگ کرنے نا حضور دیزت تے پیرا دیتا اور نا اتھو فیض آباد اے جے کی آجتے آ رہی ہے اسی چھے نومبر نو لہو رہو چلے تے رستے ویج جناب سردیاں تے دند تے سارے میں جے کنٹینر ہوتے بہ کے گیا ہاں جی واپس بھی میں کنٹینر تے بہ کے آیا اس میں تو کم ہو گئے میں کہا نہیں نہیں جان دے میں کہا اسے دیدہ قیمت پہ نہیں دنیا آخرت وہ بڑے قریم ہیں وہ بڑے قریم ہیں جن کا ہم کام کر رہے ہیں ہاں جی وہ ہم جن کا کام کر رہے ہیں وہ بڑے ہی قریم ہیں اسی لیے لبیک دن رات آگے جا رہی ہے اور جنہوں نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا جن سے خاتم النبیین کا لفظ بھی نہیں پڑا گیا وہ دن رات پیچھے کی طرف جا رہے ہیں میں نے کہا یہ ہمارے ساتھ متھا نہ لگاؤ ہاں تم نے دین کے ساتھ متھا لگایا اور رسول اللہ کی عزت عبرو اور ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے خود حضرت علی فرماتے ہیں فرمایا جیڑا حق دے مقابلش کھڑا ہویا یا نا کیامت تک حق تو مراد اسلام فرمایا پھر بندہ تو انہوں کچھ نہیں کرے گا آپ کو دی خود کمر توڑ کے رہ دے